صاحب کو یہاں عام آدھی پارٹی کے جو لوگ سبھا کینڈیڈڈ ہیں ایشٹ دیلی سے انہوں نے ان کو کھانے میں پورک سرف کر دیا اور آپ سب جانتے ہیں مسلم سماس سے جو بھی نیتا ہو چاہے کوئی بھی ہو پورک ہمالی لی حرام ہے اس علاقے میں ایشٹ دیلی میں اتنی بڑی تعداد عالق سنگھیا کعبادی ہے جہاں سے آپ ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اگر بہب دور بہوار ہوگا صاحب کا یہ مانسکتہ ہوگی تو پھر کس نیتکتہ کے بنیاد پر آپ ووٹ کی یہاں سے کام نہ کرتے بھی ایون کی بیریشتر صدیوں ایسی صاحب کو بھی اس بارے میں اس بات کیا علم ہے اور بھی دوسری اکراوس دی پولٹیکل اسپیکٹرم اس کا ویروش جتائے گا اور محمد بقار چودری صاحب کو ہم لوگ بینا شرط ہر طریقے سے ان کو سمرتن دیتے ہیں آداب السلام علیکم ساتھیوں میں شویب جمعی ایم آئی ایم دلی پردیش ادیش آج محمد بقار چودری صاحب ایکس آمادی پارٹی کے لیڈر آج میں ان کے ساتھ یہاں موجود ہوں آپ لوگوں کو جیسے پتا چلا ہوگا کہ بقار چودری صاحب آمادی پارٹی کے فاؤنڈر میمبرز میں رہے ہیں اور بہت ہی یہاں کے پرسید نیتا ہیں آمادی پارٹی کے جلیہ پتپڑ گنج میں آمادی پارٹی کے رسٹک انچارج بھی ہیں اور سالوں سے یہاں آمادی پارٹی کے جو موجودہ پوروی دلی لوگ سبا چھتر کے لیے جو موجودہ کینڈیڈیٹ دیئے گئے ہیں پلدیپ کمار ان کے ساتھ کافی سالوں سے ان کے ساتھ تھے اور بہت سماج کے لیے کام کیا انہوں نے آمادی پارٹی کے لیے بہت کام کیا اور بہت بڑی ان کی قربانی چناؤں میں بھی کافی ان کی جو ہے سکریتہ تھی لیکن اچانک سے ایک ایسی گھٹنا گھٹی کہ وقار صاحب کو وہ بلکل اور ہم سب کے لیے بڑی وہ شرمناک بات ہے کہ مسلم سماس سے وقار صاحب آتے ہیں اور ایسے میں ایک دن ایسا ہوا کہ چناؤں گتی ویدی سماس کر کے جب واپس آئے تو وقار صاحب کو یہاں آمادی پارٹی کے جو لوگ سبہ کینڈیڈڈ ہیں ایسٹ دیلی سے انہوں نے ان کو کھانے میں پورک سرف کر دیا اور آپ سب جانتے ہیں مسلم سماس سے جو بھی نیتا ہو چاہے کوئی بھی ہو پورک ہمالے لیے حرام ہے لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے اور ایسے میں ان کو پورک سرف کرنا ایک نہایت شرمناک اور گھٹیا کام ہے اور یہ ایتھیکلی پولیٹیکلی جو ہے نا وہ بہت ہی غلط بات سماج کے طور پر بھی اور اگر آپ سیاست میں نہیں بھی ہیں تب بھی اور اس طرح کے سے آپ جب اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ فاؤنڈر میمبرز جیسے بڑے کارکرتاؤں کے ساتھ آپ کی ٹریٹمنٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عام کارکرتاؤں کے ساتھ ادنا کارکرتاؤں کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہتا ہو اس بات سے اتنے آہت ہوئے ہیں جناب محمد وقار چودری صاحب کہ ان کے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی انہوں نے پیڑا رکھی اور اس پیڑا کو نہ صرف انہوں نے جنتا کے سامنے رکھا بلکہ اپنے پارٹی کے سینئر میمبرز کے ساتھ بھی رکھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور پارٹی کے سینئر نیتاؤں کے اندیکھی کے بعد جس طریقے سے لوگوں کا ایک جن سمرتن وقار چودری صاحب کے لیے امڑا آپ سب نے سوشل میڈیا کے مادیم سے دیکھا ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں سماج کے ساتھ جڑے ہیں دلی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ میں ایسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں انیائے ہوا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور میں اس فرض کو نباتے ہوئے میں وقار صاحب کے ساتھ اس دن سے ہی میں نے ان کو اس معاملے میں سمرتن دیا اور ہم نے کہا پارٹی لیول پر بھی ایون کی بیریشٹر شدیوں ایسی صاحب کو بھی اس بارے میں اس بات کا علم ہے اور بھی دوسری اکراوس دی پولٹیکل اسپیکٹرم اس کا ویروض جتائے گا اور محمد وقار چودری صاحب کو ہم لوگ بینہ شرط ہر طریقے سے ان کو سمرتن دیتے ہیں ان کے راجنیتی بھوشت کے لیے شب کامنائے ہیں اور ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں عام آدمی پارٹی کے اندر جو ان کے ساتھ انیائے ہوا جس طریقے سے در ویوار ہوا ہے اس کے لیے تو سب سے پہلی بات عام آدمی پارٹی کے سینئر نتاؤں کو معافی مانگنی چاہیے ان کے کینڈیڈیٹ کو بھی معافی مانگنی چاہیے یہ بھی گجارش کی گئی کہ بھئی اس علاقے میں ایشٹ دیلی میں اتنی بڑی تعداد آپ سنگھیا کا آبادی ہیں جہاں سے آپ ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اگر دور ویوار ہوگا آپ کا یہ مانسکتہ ہوگی تو پھر کس نیتکتہ کے بنیاد پر آپ ووٹ کی یہاں سے کام نہ کہتے ہیں میں دلی پردیس مجلس کی طرف سے اس بات کا پرجور ویروت کرتا ہوں اور پوری طریقے سے ہر لحاظ سے محمد وقار چودری صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم ان کے سمرتھن میں آج یہاں ہیں آج آپ میڈیا ساتھیوں کے لئے اس لئے بلائے گا تھا لیکن جو کچھ بھی گھٹنا گھٹی اور اس کے بیگرانڈ اپنی پیڑا کو خود آج ہمارے ساتھ محمد وقار چودری صاحب خود موجود ہیں وہ خود اپنی پیڑا ویعق کریں گے آپ سب ساتھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں اور ان کی پیڑا کو جانے اور جنتہ تک پہنچانے کا کام کریں وقار چودری صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں